ولایت کا میار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے ولایت کا میار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں نا مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں اقائد سے لے کے عمال تک میں ایک ایک چیز کو ڈیفنڈ کروں گا مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کیا آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی بھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا المستدرکل الحاکم میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے دو شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے یعنی دو شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی بھی ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے تو میں آپ کو کہوں گا بہاری اور مسلم حدیث ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کو سرخ لباس محبوب ترین تھا آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے سرخ چادر استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہے آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑی میں دلیل بتاؤں گا آپ کو نماز میں نے جمع کیوں گی اس کی بھی دلیل دوں گا یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے ایک سوال یہاں پر آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں نہیں ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں یہ کہتے ہیں آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ وہ بم کیوں نہیں بچا رہے ہیں ان کے کہنے پہ نا کیونکہ خادم رزوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائیں کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی یہ کہتے تھے نا خادم رزوی صاحب ویڈیو میں ریکارڈ ہے تو میں نے خادم رزوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعوی ہے وہ اکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آکے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیراعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے ان کا یہ کہنا ہے چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے جسے کتب مدار بھی کہتے ہیں اس کے نیچے پھر چار کتب ہوتے ہیں ہر کتب کے نیچے اتنے عبدال ہوتے ہیں اور یہ پوری حرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں وہ کلی ہوتا ہے جی کتب ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگیم ہی ہیں وہ کیوں نہیں گستہانہ فلمیں اور کاٹون ڈیلیٹ کروا رہے ہیں یہ تو ہم پوچھیں گے نا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے میں تو نگاہ نہیں مار سکتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی تو پلٹیں نا اب اس کے پاس ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا یہ پتہ کہا کہتے ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب جیسے باتا فلسطین میں بزرگ ان کی ہیں تو اللہ ہمارا ہے ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں کہ جی حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہیں تم تو کہتے ہیں ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں تو تم بتاؤں نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا ہم سے کیوں پوچھتے ہو اس کا مطلب ہے ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے نہیں ہیں ان سے بھی ہم کیے ہم سے جب پوچھتے ہیں اللہ کیوں نہیں کرتا کابیج بھی کرینڈ ڈھگی تھی تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چھوڑا پہ اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھے اللہ تعالیٰ نے کابی کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی بھی دیکھی ہے حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے ایک دفعہ ہی عورا کے لشکر کو تباہ کیا ہے بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبیل اسلام نے پیدا ہونا تھا اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لئے کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹرانسیز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا ایون نبیل اسلام بھی آپ دیکھیں آپ کے چار دامت شہید ہوئے ہیں غزب اہود کے اندر صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈریکٹلی آکے حفاظت نہیں کرنی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے صحابہ اکرام علیہ و ندوان نبیل اسلام کے لئے اسباب کا معاملہ تھا تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے وہ امت کی ڈیوٹی ہے امت کو کرنی چاہیے لیکن ان کا دعوی ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کے نظام چلا رہے ہیں وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے تو چونکہ ان کا یہ دعوی ہے پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہرون چرس بکتی ہے سارے پوڑری چرسی وہاں آکے بیٹھتے ہیں تو وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں یہ کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالی بچا لے گا لیکن آپ کا دعو ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تے انہا ہو گیا ان کیوں نہیں انہا ہوں تھا داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پول پہ آکے بم پکڑ لیے یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا اپنے مزار سے نکل کے ڈائیں مار بھی پڑے گی نا راوی کا پول تو دور ہے اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈین دہشت گردوں نے یا ادھر کے دہشت گردوں نے ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراب کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پول کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا یہ سب کو جھوٹ ہے ان کے دعوے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا جب آپ دعوے کریں گے اچھے یہ گلاشی کو ہم وابیوں سے کیوں نہیں کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا انہوں نے اسی وہ مینہ مارنے جو وہ مانتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں تو یہ 2812 امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امبار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی یہ حدیث بھی بیان کرو نہ بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے جہنمی نہیں تھے جہنم کی طرف بلانے والے جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلائے گئے جو بھی کوئی گناہ کا کام لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے تو جو جو کلیم کرتا تھا نا میں اس کو وہی بات کرتا ہوں جب آپ خود مجھے اپنی سٹینٹ بتاتے تھے کہ ہمارے بابیں بم پکڑتے ہیں پلوں پہ تو میں آپ سے پوچھوں گا نا میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آ کے بم پکڑے گا اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورة الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے وے گھوڑے تیار رکھو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے وے ہتھیاروں میں ہے اور نبیل اسلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ مسائل ٹکنالوجی پھینکے وے ہتھیار یہ طاقت ہے تو نبیل اسلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھا ہے ان کا دعویٰ نا تو یہ جن بابوں کے ماننے والے